امریکی صدر کے بعد امریکہ کی نائے باون وزیر خارجہ نے بھی موڈی اور بھارتیوں کی خوشیوں پر پانی پھیر دیا ہے بھی ہارٹرم کے بعد ایلس ویلز نے بھی پاک امریکہ تعلقات کو بہترین قرار دے دیا ابھی بھارتی وزیر اعظم نریندر موڈی اور بی جے پی کے انتہا پسند ہانوما امریکی صدر ڈان ٹرم کے پاکستان کے حق میں بیان کے غم سے نہ نکلے تھے کیلس ویلز نے پاک امریکہ تعلقات کو بہترین قرار دے کر بھارتیوں کو ایک اور جھٹکا دے دیا ہندوستان میں پاکستان کی تاریف کر کے چلتے ہیں میری سرزمی سے میرے مند سے پاکستان کی اور اپنے رشتوں کے بارے میں اتنی گرم جوشی سے بیان دینے کی کیا بشکتہ پڑی اس سے اس پہ چوبی رہ سکتے تھے ہدایت نہیں دی پاکستان کو انہوں نے کہا کہ ہمارا کوپریشن اچھا چل رہا ہے امریکی راسترپتی ہمارے گھر آکے ہمارے موہ پہ کہتا ہے پاکستان بڑا اچھا دیش ہے امریکہ کی نائے باون وزیر خارجہ برائے جنوب اسی ایشیا آلس فیلز نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ بڑی پیش رفت کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں کشیدگی میں کمی اس سے کام اور ہم آنگی کے لیے پر امید ہیں گزشتہ روز بھارتی شہر احمد آباد میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکی انتظامیاں پاکستان کے ساتھ مضبط انداز میں کام کر رہی ہیں اور پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں امریکی صدر کی جانت سے انڈین سر زمین پر کھڑے ہو کر پاکستان کے حق میں بیان دینے پر بھارتی سیاستدان تل ملا اٹھے اور مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں